عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 131 حکمت ہے اور یہ خوبصورت سا سما آپ کے سامنے کیونکہ اس حکمت میں ہم دنیا کے بارے میں گفتگو کریں گے اور بڑے ڈیفرنٹ انگلز سے شاید آپ نے کبھی اس انگلز سے نہ سنا ہوگا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ دنیا کی برائی کر رہے ہوتے تھے کہتے تھے دنیا اتنی بری جگہ ہے دنیا یہ دنیا وہ تو مولا علیہ السلام نے مختلف جواب دیئے ٹھیک ہے جیسے مرتبہ نے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ دنیا کتنی بری جگہ ہے تو مولا نے فرمایا دنیا کو برا نہ کہو دنیا تو صبح ہے شام ہے ستارے ہیں چاند ہیں اور سورج ہے یہ ساری چیزیں تو اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں سامعین تایعین وہ تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں انہیں برا نہ کہو تو ہر انگل سے دنیا کو برا کہنے پر مولا علیہ السلام راضی نہیں ہوتے بلکہ آپ فرماتے کہ دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے کس انگل سے آپ کہہ رہے ہو تو یہاں پر بھی یوں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جنگ جمل کے بعد اس نے یا کچھ روایات میں کہ جناب جابر نے یہ سوال کیا دنیا کے بارے میں یا کسی اور شخص نے دنیا کی مضمت کی دیکھیں یہ شروع ہو رہا ہے جب مولا علیہ السلام نے سنا کہ ایک شخص دنیا کو برا بلا کہہ رہا ہے تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا آپ نے کہا اے دنیا کو برا کہنے والے المغتر بغرور رہا تو خود دنیا کے دھوکے میں آیا وائے اور دنیا کو برا کہہ رہے ہو المخدو بے اباطی لہا دنیا کی جو باطل اور جو فریب اور جو انسان کو ٹیمٹیشن کی طرف لے کر جاتا ہے تم اس سے مخدو خدع دھوکہ کھا چکے ہو مولا اس سے سوال کرے نمبر ایک کیا تم دنیا سے خود فریفتہ ہو جاتے اور پھر اس کی برائی بھی کرتے ہو دوسرا سوال دنیا نے تم پر تحمد لگائی ہے تمہیں جرم کی تجھے متہم کیا یا تم نے دنیا پر شاید شاید تم دنیا کے بارے میں برا کہہ رہے ہو اور جبکہ تم نے دنیا کے ساتھ برا کیا دنیا نے تمہارے ساتھ برا نہیں کیا یہ باتیں اب انشاءاللہ کلیر ہوں گی آپ دیکھیں مولا علی کا لب و لہجہ کتنا پیارا ہے پھر مولا پھر سوال کر رہے ہیں اس زام سے زام یعنی مزمد کرنے والے شخص سے کہہ رہے ہیں متستہوت کا متغرت کا کب دنیا نے تجھے دھوکھا دیا کب دنیا نے تیری عقل کو تجھ سے چھین لیا تجھے پاگل بنا دیا ایسا نہ کو دنیا کو برا بلا نہ کو پتہ ہے کیوں کیونکہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کا یہ شعر بہت مشہور ہے جسے امام رضا علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے یعیب الناس کلہم زمانا وما لی زماننا عیب سوانا لوگ زمانے کو برا بلا کہتے لیل و نہار شمس و قمر یہ اللہ کی دیوی نعمتوں کو برا بلا کہتے جبکہ زمانہ برا نہیں ہے برے ہم خود ہیں اگر زمانے کے پاس زمان ہوتی اگر زمان کو بھولنے کی اجازت ہوتی تو وہ کہتا ہے تو بہت برا ہے ہم ہم ذمہ دار ہیں کتنی اچھی بات کتنا خوبصورت یہ شعر ہے تو مولا فرماتے کہ دنیا نے تمہیں کبھی دوکھا نہیں دیا یا اگر تم دنیا کو وسیلہ بناو تو دنیا دوکھا نہیں دیتی کیسے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے آباؤ اچھتا تمہارے پدر جو ہے وہ زمین پر گر گئے یعنی دفن ہو گئے تمہاری مائیں جو ہے وہ قبر میں چلی گئی آرامگاہ کہتے ہیں مزاجع کو کیا ان کا قبر میں جانا تمہارے والدین کا دفن ہو جانا کیا تمہارے لیے اتنی بڑی عبرت نہیں ہے پھر کم عللت بکفیک و کم مردت بیدیک کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہوئے اور تم ان کی آیادت کے لیے گئے اور تم دعائیں کرتے رہے حرم گئے لوگوں سے کہا عمل رکھے اور تب تغی لہم الشفاء ان کے لیے الشفاء کہ تم طلبگار تھے تستوصف لہم الاطباء ڈاکٹرز کے پاس جا کے نسخے اور میڈیسن لیتے رہے تم روتے رہے تم دوا دیتے رہے نہ دوا کام آئی نہ تمہارے آنسو کام آئے تمہاری مہربانیاں کسی بھی کام نہیں آئی یہ سب تجھے دنیا دکھا رہی اور یہ ہم سب نے دیکھا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ ہاؤسپٹلز میں ہوتے ہیں ہم ڈاکٹرز کے کلینکس میں ادھر ادھر دکھے کھا رہے ہوتے ہیں آئی سی او ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اور سرجریز ہو رہی ہیں دعائیں ہو رہی ہیں سب ہو رہی ہیں جو ہم چاہتے وہ ہمیں نہیں ملتا یعنی آپ کو عطا نہیں کیا جاتا جو ہم طلب کر رہے ہیں جو شقاہ ہے زندگی ہے اور تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں نہیں ملتا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے دنیا نے یہ تجھے دکھایا نا دنیا نے ایسی کتنی مثالیں تمہیں دکھائی ہے اب دیکھئے مولا علی کتنا خوبصورت فرمارے وَقَدْ مَثَلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنِيَا نَفْسَك وَبِمَسْرَعِهِ مَسْرَعَكَ یہ جو تم اپنے والدین کو یا رشتہ داروں کو دیکھتے ہو مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے اور تم بے بس ہو جاتے ہو ان کی کمزوری کے سامنے یہ ایک مثال ہے یہ خود تم ہو تمہیں ایک شباحت کے ذریعے ایک شبیح کی طرح تمہیں آرے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی عظیم درسگاہ ہے اس کو معمولی نہ سمجھو وہ جو مصرع میں چلے جاتے زمین پر گر جاتے ہیں وہ تمہارا گرنا ہے مصرع ہی مصرع اک پھر مولا نے فرمایا دنیا کیا ہے دنیا کو اگر وسیلہ بنایا جائے تو کتنا خوبصورت باب العلم فرماتے ہیں کہ اند دنیا دارو صدقن لمن صدقہا ہاں سچے کے ساتھ دنیا سچائی کا حب دار جگہ بہترین یونیورسٹی ہے جو آپ کو سچائی اور علم اور وزڈم سکھا رہی ہے لیکن اگر آپ سیکھنا چاہو اگر آپ اس کے دوکھے میں نہ آجاؤ ودارو عافیت لمن فائم عنہا یہ عزت و عافیت دیتی ہے آپ کو شفا دیتی ہے آپ کو ودارو غنن لمن تزود منہا یہی دنیا ہی ہے جو آپ کو رچھ بناتی ہے غدی بنا دیتی ہے آپ کو لباس سے تقوی فراہم کرنے کا بہتری وسائل فراہم کرتی ہے ودارو موعزت لمن تزود بہا آپ موعزہ آپ نصیحتیں آپ عبرتیں آپ لیسنز لو تو صحیح یہ مسلسل آپ کو دے رہی ہے اور پھر فرمایا یہ کتنا پیار ہے اس کو ضرور آپ کیجئے گا کتنے لوگوں تک سب کو یاد ہو گیا میں دنیا کے مختلف کونوں پر جو جاتی ہوں کنٹریز میں جاتی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا پانچ لوگوں تک پہنچائیں اور ہم نے پہنچایا دیکھیں یہ اس کا نتیجہ ہے سسٹر سہیلا مجھے لے کر گئی تھی اپنے علاقے میں اور انہوں نے دکھایا کہ واؤ کیا چینج لے کر آئی ہے وہ کیسے لے کر آئیں کہا آپ کہتی تھی پانچ لوگوں تک پہنچائیں پانچ لوگوں تک یہ ضرور پہنچائیں ہم بنجتنی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 131 میں کیا خوبصورت فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے مسجدو احبہ اللہ سجدیں یہی پر ہوتے ہیں کوئی اور جگہ ہمیں سجدوں کے لئے اتنی پیاری نہیں ملے گی مسجدو احبہ اللہ دنیا ہے مسلہ ملائکت اللہ دنیا ہے محبت وحی اللہ دنیا ہے متجر اولیاء اللہ دنیا ہے کیا زبردست جگہ ہے یہ پتہ ہے فرشتے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں آپ کی اردگرد ہوتے ہیں فرشتے جو نماز پڑھنے ہوتے ہیں خدارہ خدارہ ہم فرشتوں کی باتیں ہمیں کسرت سے بہت زیادہ کرنی چاہیے اپنے آپ کو بھی آپ بار بار یقین دلائیں تلقین کریں فرشتوں کے حضور کا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کیونکہ فرشتے اسی زبین پر آتے ہیں اور بہت سی عبادت دیکھیں مسوال اللہ یہاں پر نماز پڑھتے اسحاق بن عباد کے بارے میں ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں شب عرفہ بحیرہ میں تھا تو میں نے دیکھا ایک زبردستی نماز جماعت ہو رہی ہے کوئی پچاس ہزار افراد اتنی خوبصورت اتنے ہنسوم ان سے اتنی اچھے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور میں جب سجدے پہ گیا میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ سب کے سب چلے گئے تو امام نے فرمایا وہ سب فرشتے تھے ملائکت اللہ تھے جو زمین پر آتے رہتے نمازیں پڑھتے رہتے ہمیں کبھی نظر آتے کبھی نظر نہیں آتے ہم 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 خود انشاءاللہ اس قابل بنیں کہ ہم فرشتوں کو اپنے آپ سے دور نہ بھگائیں ہم عامال ایسے کرتے کہ وہ بھاگ جاتے اگر ہم نارمل رہیں سچے رہیں تو وہ یقیناً ہمارے اردگرد اور ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے اور یہاں پر ہی تجارت کی جاتی ہے یہ بہترین متجر ہے اکتسبو فیہ الرحمہ یہاں پر رحمتیں جمع کرنے کی جگہ رحمتوں کو جمع کرو ربحو فیہ الجنہ جنت آپ کی قیمت ہے اور جنت جیسا معاملہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی شکل میں دیا ہے قرآن میں رب نے کہا کس چیز کو خدا ہم سے خرید رہا ہے ہماری جانوں کو یعنی ہمارے ان گزرتے ہوئے لمحات کو ہماری زندگی کو خریدتا ہے کس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں ہمیں جنت مل جاتی ہے آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہو آپ کے پاس اگر کوئی بھی ویلیوبل چیز ہے تو آپ اس کی قیمت پوری 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 حاصل کرو حصول قیمت ہم سب کی تمنہ ہوتی ہے کہ اچھا ایک زمین ہے آپ اپنی زمین کو بیچنا چاہ رہے جو قیمت مارکٹ میں ہوگی آپ وہی لوگ ہیں آپ کی قیمت کیا ہے ہم اپنے آپ کو اتنا مفت اور اتنا سستا بیچ دیتے ہیں یہ دوکھا کھانا ہے دنیا سے وگرنا اس دنیا سے اگر آپ نے اپنی قیمت کو لے لیا جو کہ جنت ہے تو آپ نے اس دنیا سے بہت فائدہ اٹھا یہ دنیا بہترین جگہ ہے پھر مولا فرماتے اب اب بتاؤ کون دنیا کی مضمت کرے گا جبکہ یہ متجر ہے یہ مسجد ہے یہ مصلاح ہے یہ محبت وحی اللہ ہے یہاں پر ہی تو وحی الہی نازل ہوئی یہاں پر علم کا فرشتہ جبرائیل امی نازل ہوتا ہے وقد آذنت بے بینہا ونادت بے فراقہا وناعد نفسہا و اہلہا اس دنیا نے تو ہمیں اعلان کر کے بتا دیا کہ میں میں تمہارے لیے نہیں ہوں یہ دنیا بہت چھوٹی ہے بے 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 نیہا یعنی مبائن ہے نادت اس یہ دنیا پورے وجود کے ساتھ چیخ کر کے رہی ہے بے فراقہا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہوں یہ خود آ کر ہمیں بتا رہی ہے کہ تم کچھ اور ہو تمہاری جگہ کچھ کہیں اور ہے اور میں کچھ اور ہوں دنیا ندا دے رہی ہے کہ میں میں محل فراق ہوں وناعد ناعد کا ایک ترجمہ یہی ہے کہ کویا گریہ کر رہی ہے کہ میں اہل دنیا تم نہ بنو فمصلت لہم بی بلائہ البلاء کہ دنیا جتنی آزمائشوں کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں اصل میں بتانا چاہ رہی ہے یہ آزمائشیں تمہارے لیے بھی ہیں وَشَوَّقَتْهُمْ بِسْرُورِهَا بڑی آسانی سے سو گئے لیکن صبح ایک خبر نے انہیں غمگین کر دیا دیکھا ہے نا دنیا میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے اور ہم سب بھول جاتے ہیں کہ دنیا ہم سب کو سمجھا رہی ہے کہ آؤ سنو سنو کہ میں میں تمہیں کیا کیا سکھا رہی ہوں اور پھر ترغیباً وَتَرْحِيباً وَتَخْوِيفاً وَتَحْزِيراً کی طرف یا برائی سے روک رہی ہوتی ہے یا ہمیں ڈراؤ رہی ہوتی ہے یا ہمیں متنبہ کر رہی ہوتی ہے جگا رہی ہوتی ہے فَضَمَّهَا رِجَالٌ غَدَاتَدْ نِدَامَ کچھ لوگ خیامت کے دن ان کے لئے ندامت کا دن ہوگا وہ دنیا کی برائی کریں گے کیونکہ انہوں نے خود دوکھا کھایا ہے خود دنیا کو وسیلہ نہیں بنایا دنیا کو حدف بنایا ہے دنیا کی مثال اس سورج کی طرح ہے جس کو اگر آپ ڈائریکلی دیکھو گے تو آپ خود ہی اندھی ہو جاؤ گے ارے ڈائریکلی نہ دیکھو انڈائریکل دیکھو اور اس سورج کے فائدے سے اس کے نور سے خوب انجوئی کرو مزے کرو اسی طرح یہ دنیا بہترین جگہ انجوئی کرو اس کی نعمتوں سے انڈائریکلی اس کو وسیلہ بنا کر ڈائریکلی اس سے اٹیکچ ہو کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو نادم نہ ہو جاؤ جن کے لیے قیامت قیامت کا دن ہوگا ندامت کا دن نہیں ہوگا وہ دنیا کی اچھائی کریں گے وہ کہیں گے اچھائی ساری نعمتیں جو ہمیں آخرت میں مل رہی اسی دنیا کی وجہ سے تو ملی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا نے تذکر دیا اور انہوں نے خوب تذکر لے بھی لیا خوب فائدہ اٹھایا دنیا انہیں جو سکھا رہی تھی وہ دنیا سے سیکھ رہے تھے وحدث وحدثت ہم دیکھیں کیا لکھا ہوئے حدثت کیونکہ دنیا معنص ہے نا تو دنیا ان سے باتیں کرتی ہے حدیث کرتی ہے دنیا نے ان سے باتیں کی دنیا نے انہیں درس دیا دنیا دنیا لیکچر دیتی رہی انہیں جگاتی رہی سمجھاتی رہی وصدقو اور وہ اس کی تصدیق کرتے رہے اس پر عمل کرتے رہے عبرت لیتے رہے وحدثت ہم فتعذو دنیا انہیں نصیحت کرتی رہی اور وہ ان نصیحتوں کو پورے وجود کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ندامت سے دور اور فخر کے ساتھ اپنی زدگی بسر کر رہے ہیں انشاءاللہ پروردکار عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اردگرد جو بھی واقعات ہو رہے ہیں کہتے ہیں نا مومن کی کوئی نگاہ جو ہے وہ عبرت کے بغیر نہیں ہوتی ہر نگاہ میں بھی ایک عبرت ہے ایک درس ہے ایک زندگی ہے ایک حیات ہے وہ غافل اور زمانے کے ہاتھوں میں ایک کھلونا نہیں بنتا پس لہٰذا یہ دنیا اگر لہو لعب نہ ہو اگر تفاخر اور زینت نہ ہو دکھاوہ نہ ہو اس دنیا میں ریاہ نہ ہو اس دنیا میں اور صرف دوسروں کو بتانے کیلئے آپ کچھ کام نہ کر رہے ہو صرف کھیل اور لہو لعب اور غفلت میں زندگی نہ گزار رہے ہو تو یہ دنیا بہترین مقام ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنی آخرت کو سجا سکتے ہیں انشاءاللہ مولا علیہ علیہ السلام کے دل کو ہم شاد کریں اس بہترین اہم ترین مولا کے میسج کو سمجھ کر والسلام علیہ